السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم بھائی و دوستو ماں و بہنوں آج آپ کو یہ مسئلہ بیان کرنا ہے کہ وہ چیزیں جن سے روضہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن مقروح ہو جاتا ہے نمبر ایک جب صحبت ہو جانے یا انزال ہو جانے کا خطرہ ہو تو بیوی سے بوسو کنار کرنا معانقہ کرنا ساتھ لٹانا وغیرہ نمبر دو غیبت کرنا لڑے جھگڑا اور گالی گلوچ کرنا اس سے روضہ مقروح ہو جاتا ہے نمبر تین توت پیسٹ منجن یا کوئلہ وغیرہ سے دانت صاف کرنا اس سے روضہ مقروح ہو جاتا ہے نمبر چار بلا قدر رکھ کے ذریعہ گلوکوز چڑھوانا نمبر پانچ خون دینا نمبر چھے فسد کھلوانا نمبر ساتھ بلا ضرورت کسی چیز کو چبانا یا چک کر دھوکنا اور نمبر آٹھ اپنے موں میں دھوک جمع کر کے نگل جانا اور نمبر نو غرارہ کرنا نمبر دس ناک میں اوپر تک پانی لے جانا نمبر گیارہ پورا دن حالت جنابت میں رہنا نمبر بارہ جان بوجھ کر قیہ کرنا لیکن وہ موں بھر کے نہ ہو خود انگلی دبا کر قیہ کرنا یہ وہ چیزیں ہیں جن سے روضہ ٹورتا نہیں ہے لیکن مقروح ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی